یم یم ناشتہ حاضر ہے تو یہاں ہم کر رہے ہیں مزیدار پکوڑا گڑی کے ساتھ پراتھا مزیدار سا اور چائے اور کون اس طرح رات کے کھانے کے ساتھ پراتھا صبح کھاتے ہیں ناشتے میں نے جلی سے مجھے بتائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ خیرے سے ہوں گے میں بھی خیرے سے ہوں اور آج پھر حاضر اپنے ششکوں کے ساتھ یعنی ایک اور ویلوگ کے ساتھ کل ویلوگ نہیں آیا پایا تھا اس کے لئے معذرت اسی لئے کل کا اور آج کا جو بھی ریکارڈ کیا تھا اس کو میں نے ایک ویلوگ کی شکل میں دیا اور آپ لوگ کے لئے ایک ویلوگ تیار کیا ہے امید کر دیوں کہ پسند آئے گا اور جو ہے آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا میری شکل سے پتا چل رہا ہوگا کہ میری طبیت ناساز ہے اس ناساز طبیت کی ہی وجہ سے کل بھی ویلوگ نہیں آیا اور آج بھی جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے لیکن کوئی نہیں کوئی نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اسی طرح ہی سپورٹ اور پیار دیتے رہیں گے جیسے ہمیشہ دیتے آئیں تو پیس پیس آپ لوگ کے پیار اور سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہی آپ لوگ کا پیار ہے جو مجھے اس حالت میں بھی ویلوگنگ کرنے میں مجھبور کر دیا ہے کہ میں جو ہے اپنی فیملی کے لیے ایک ویلوگ ضرور اپلوڈ کروں تو اب جو ہے رمضان مبارک سب سے پہلے تو پہلا روزہ مبارک پہلی سہری مبادک آپ سب کو اور اللہ تعالی یہ رمضان آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ثابت کریں تو اسی دعا کے ساتھ آگے اپنا ویلوگ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے تو چلیں ساتھ رہیں فناریوں حمدان کو اور میرا موسٹ فیورٹ سوس جو ہم لوگ جنگ فو کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کے لیے میں چاہیے مایونیز گارلک چلی گارلک سوس مسترڈ سوس گارلک پورڈر پی سی وی ایوین آپ کے جو یہ چپ سوتیں لیز وغیرہ ان کے ساتھ بھی بہت مزیگہ لگتا ہے پاکوڑوں کے ساتھ تو بناتے ہیں اور کھاتے ہیں آپ میرے ساتھ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ باول میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو مکس کریں گے اکارٹنگ ٹو ٹیسٹ لینا ہے آپ کو یہ جو بھی ہے آپ کو جتنا مایونیز لے رہے ہیں تو زیادہ سے پہتے ہیں بیس جو ہے وہ مایونیز سے ہی بنے گیا آپ کی اور اس کے بعد پھر اکارٹنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں مسترڈ پیس ڈال دیں گے گارلک سوس ڈال دیں گے اور گارلک پورڈر ڈال دیں گے اگر پورڈر نہیں ہے تو آپ اس میں پیس کے گارلک بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے جو ہے پیسی بھی کالی مرچ ڈال دیں گے اب اس کو مکس کروں گی میں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں مزیدار سی تو یہ مزیدار سا سوس ریڈی ہے ہمارا اور اب ہم اس کو نوش کرتے ہیں اوشی کیا کر رہے ہو بوپو لگ رہی ہے نا آپ کو تو حمدان جو ہیں وہ حمدان کیا کر رہا دو مجھے او او حمدان کا پارسل حمدان کی یہ ہم لوگ نوش کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں تو آج جو ہے وہ تھوڑا فری تھے اور میٹ بھی نہیں آئی تھی ان کے ہلپ میرے نہیں آئی تھی تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ باہر سے ہونا چاہیے ڈینر میں یہ ہمارا جو ہے وہ چکن سینوچ ہے یہ میں نے مانگوائی پیزا میکس سے یہ جو ہے یہ ان کی رمضان ڈیلز شروع ہو گئی ہیں اور پیزا میکس والوں کی اور مزی مزیدار سی یہ ڈیلز کو انجوائے کریں جیسے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں اب بہت شدید والی بھوک لگنے والی ہے اور ہمدان ہے آپ آر یو ہنگری نا ہے یا اور میں بھی بہت ہنگری ہوں ہم لوگ اروش کا ویٹ کر رہے ہیں بہت ہنگری ہنگری ہے ہم لوگ ہم جلی سے کھاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو ہمدان جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنا چکن سینوچ اروش اپنا پیزا انجوائے کر رہے ہیں چکن سینوچ بہت مزید ہے ان کا بہت بڑا بھی ہے اور بہت مزید کی فیلنگ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ پرائز بھی آئے ہیں تو بہت مزید ہے آپ لوگ ان کی ٹرائے کیجئے گا کوئی پیٹ ڈیو نہیں ہے اچھا لگا ہے تو اس لیے مشورہ دے دیوں کہ ٹرائے کیجئے گا لانڈری پہ میں نے دیئے تھے پردد ہونے کے لیے لیکن ان کا کرر دیکھے کتب فیڈ ہو گیا یہ سارے اس کا پردوں کا جو اس پہ ویلوٹ لگا تھا وہ غائب ہو گیا ہے اور یہ کچھ اس طرح کی ہو گئے ہیں دیکھیں کتب فیڈ ہو گیا ہے تو خیر اب جو ہے ابھی فیلحال تو میں نے یہ ایسے ہی ہینکر دیا کیونکہ یہ کمرہ بھی سٹوری بنایا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو جب میں اس کمرے کو سٹ کروں گی تو یہ بھی جو ہے یہاں سے غائب ہو جائے گا اور یہ والے جو تھے بچوں کے کمرے میں یہ کٹنز لگے ہوئے تھے لیکن اب میں وہ نہیں لگا رہی ہوں اب جو ہے میرے کمرے والے کٹنز میں نے اپنے کمرے میں بھی اور بچوں کے کمرے میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے لگا دیئے جیسے کہ اے 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 کھل جا سم سم تو یہ رہ یہ آپ لوگ نے جیسے کہ میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یہ کٹنز جو ہے یہ بھی لانٹری ہو کے آئے تھے لیکن یہ ساف ہو گئے ہیں تو یہ نارمل جو تھے کٹن کے تھے تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے یہ ساف ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے میرے پاس پور پیسیز کا کٹنز سے دو میں نے یہاں لگا دیئے ہیں اور دو وہاں یہاں لگ گئے ہیں یعنی کہ یہ اتنا بڑا ایریا نہیں ہے تو ان دو نے ہی کور کر لیا ہے یہ دونوں کور کھو رہے ہیں تو ابھی فیلحال تو مجھے اپنے کمرے کے بھی نئے کٹنز بنوانے ہیں بچوں کے بھی بنوانے نئے ہیں تو ابھی فیلحال تو یہ ہی ہنگ کر دیئے ہیں تو جب چینج ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ دونوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کا کمال یہ دونوں اور یہ ابھی تک مجھے ان کو تیہ کرنا ہے کپڑوں کا تیہ بنانی ہے یہ بڑی مشکل لگتا ہے مجھے کام تو ابھی ان دونوں کے ہی لوں گی اور یہ کروں گی بس یہی کام ہے جو تھوڑے بہت رہتے ہیں کل روزہ رکھیں گے تو تھوڑی ہمت نہیں ہوگی کیونکہ باقی کام بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جو تھوڑا بہت رہا ہوا ہے وہ بھی ہی نپٹا لوں تو ابھی یہ نپٹا رہا ہے کٹنز پہنے لگا دی ہیں اب جو ہیکپڑوں کی تیہ بناتے ہیں اور جو ان کو بھی اپنے علمانیوں میں ڈالتے ہیں اپنے دکھانے بھی لگاتے ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہتے ہیں مسٹر حمدان ایتشام کیا کہہ رہتے ہیں آپ عبداللہ بیسار عبداللہ عبداللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کریں گے پہلی روزہ رکھیں گے روزہ رکھوں گے تو سائٹ ہی چلالے ترس یہ کیا آئیڈیا ہوا بھئی اٹھا رہا پڑے گا نہیں آپ سو جاؤ گے تو میں آپ کو اٹھا دوں گی تو آپ رمضان مبارک بہت بہت پہلا روزہ مبارک ابیت جو تھی وہ ڈاؤن تھی سر میں درد آنکھوں کی تکلیخ کی وجہ سے چائے والے بٹن میں نے دھوئے نہیں تو آپ لوگ کو ایک چیز دکھاؤں یہ دھل کے ساف ہو گئے ہیں اور یہ سنکھ ونگ بھی ساف ہو گیا یہ جو پتہ ہے کس نے کیا ہے یہ کیا ہے ہائی ہیلو میری بیبی نے کیا ہے تو میری طبیعہ جب بھی ہیسی تھوڑی تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ تو آپ کیا کر رہی آپ نے کیا کیا یہ ساف کرتی ساف کرتی اس کے لئے تھنکیو اچھا فیملی کو مبارک تو دے دو رمضان مبارک نہیں بولوگی رمضان مبارک پہلا روزہ رکھیں گے نا آج آج پہلی سیری کریں گے نا تھنکیو تو اسی طرح میرے بچے میرے بہت خیال لگتے ہیں موشی بچے بہت پارے بچے ہیں میرے بہت اچھے بچے میرے بہت خیال لگتے ہیں اور جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ میری تب کے ڈاؤن ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے تو مجھے تنگ نہیں کرتے ہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی فرمائش کرنی کھانے پینے کی ایکس ی زی آپ اس میں لڑتے نہیں کہ اممہ کی طبعہ صحیح میں لگتے ہیں بہت میرے بہت بڑی بلیسنگ ہے میرے خیال سے ہر ماباب کے لئے ہر اولاد بلیسنگ ہوتی ہے لیکن میرے بچے بہت سپیشنل ہیں تو میں موشنل ہو رہی ہوں ہر بچے ہر بچے ہر بچے میں کوئی کالیٹی ہوتی ہے میرے بچوں میں یہ کالیٹی ہے آپ کے بچے کوئی اور کالیٹی ہوگی ہو سکتا ہے ایسے بچے ہو تو ان کو اپیشیٹ کرتے رہا کر ان سے پیار کیا کریں اور بس یہی کہوں گی اور یہی کہوں گی کہ آپ میرے ساتھ ساتھ جنم پھر سے حاضر ہو پیشش کو امید کرتے ہوں آج کے بلوگ آپ لوگ پسند آیا ہوگا چھوٹا سا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ کنیک کرنا ہے دیلی بلوگ کرنا دیلی بیس کیا ایک مام کی روٹین ہوتی آپ لوگ کو پتا ہے تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ آپ لوگ ہے بس اپنے ویلوگ کو ایڈ ریکویس کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور اپنے فیملی میمبر کو بھی میرا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ ایک فیملی چینل اس کو سب بار بار کہہ رہی رمضان مبارک خوش رہے پوزیٹیو رہے اپنی زندگیوں میں اور جتنا ہو سگے پیار باتیں نفرت نہیں بہت سے میرے پاس بہت سے نیگیٹیو کمنٹ آتے ہیں لیکن میں ان کو اگنور کر دیتی ہوں یہ سوچ کے اگر میں ان کو ریپلائی کرنا ہے تو فائدہ ہی کیا تو خیر وہ میں اگنور کر کے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھتی ہوں اسی طرح آپ لگ بھی اپنے لائف میں جو بھی نیگیٹیو ٹی اس کو اگنور کر پوزیٹیو رہے خوش رہے ٹھیک اور مجھے سپورٹ کرتے رہے تو بس ایک چھوٹی نوٹ چھوٹی مجھے